تو دوستوں آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں دوہجار سولہ میں آئی ایک سائیکلوجیکل تھرلر مووی فوبیا کو اس فلم کا کلائمیکس باقی ہورر تھرلر موویز سے تھوڑا الگ ہے اور ایسا ہے کہ شاید آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا آپ ایکسپلینیشن سنیے اور سننے کے بعد اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو ایکسپلینیشن کے بعد جو میں نے باتیں بولی ہیں تو اسے سنیے گا تب آپ کو اپنے دماغ میں چل رہے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے باقی چلیے میں آپ کو سناتا ہوں فوبیا کی کہانی تو مووی کی شروعات میں ہم مہک نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کی اپنے دوستوں کے ساتھ ایک آرٹ گیلری میں بیٹھی ہوتی ہے جہاں اس کے دوارہ بنائی گئی پینٹنگ بھی لگی ہوئی تھی دوستوں کی بیچ مستی مزاگ چلی رہا تھا کہ تبھی مہک کو ایک ٹیکسی دکھائی پڑتی ہے جس میں سے کچھ دھواں جیسا نکل رہا تھا اور رنگ بیرنگی لائٹے جل رہی تھی اسے دیکھ کر مہک کو کافی عجیب سا احساس ہوتا ہے کیونکہ اگلے ہی پل وہ ٹیکسی ایک دم نارمل دکھنے لگتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مہک اپنے مطر شان کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ کر گھر جا رہی ہوتی ہے تو شان اسے اپنے گھر آنے کا نوتا دیتا ہے تو مہک آنے سے منع کر دیتی ہے یہ کہہ کر کہ ایک بار نشے میں ہو گیا تھا تو ضروری نہیں کہ بار بار ہو یہاں سمجھ آتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ پہلے کبھی گلو گلو ہوا ہوگا تو شان آج بھی امید کر رہا تھا کہ ہوگا پر مہک اسے نہ کہہ کر اس کے ارمانوں پر پانی پھیر دیتی ہے شان کے جانے کے بعد اب مہک ٹیکسی میں اکیلے ہی ہوتی ہے اس نے کافی پی رکھی تھی تو اسے نیند آ جاتی ہے جس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹیکسی ڈرائیور اسے گھر لے جانے کے بجائے کہیں اور ہی سنسان جگہ لے کر چلا جاتا ہے ٹیکسی ڈرائیور مہک کے پاس جاتا ہے اور اس کے ساتھ زبردستی کرنا شروع کر دیتا ہے مہک پوری کوشش کر رہی ہوتی ہے اس سے خود کو چھڑانے کی لیکن اگلے ہی پل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جکمی حالت میں روڈ پر ہی پڑی ہوئی ہے اب کہانی یہاں سے آگے بڑھتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اب مہک نے گھر سے نکلنا بند کر دیا ہے وہ کسی سے نہ ملتی ہے نہ بات کرتی ہے نہ باہر جاتی ہے اسے اگورافو بیا ہو گیا تھا ایسی دماغی بیماری جس میں انسان بھیڑ بھاڑ والے علاقوں میں جانے سے ڈرنے لگتا ہے وہ لوگوں کے بیچ اپنے آپ کو آسرکشت محسوس کرتا ہے باہر جانے پر یا ایسا محسوس ہونے پر کہ اس کے آس پاس کئی لوگ ہیں اس انسان کو پینک اٹیک آنے لگ جاتے ہیں تو یہی حال مہک کا بھی ہو گیا تھا مہک کی تھرپیسٹ وی آر کی مدد سے اسے شاپنگ مال کے بیچ کھڑا کر دیتی ہیں تاکہ اس کا یہ ڈر باہر نکلے پر اپنے آپ کو لوگوں کے بیچ دیکھ کر مہک پوری طرح سے ڈر کر پاگلوں جیسا برطاو کرنے لگ جاتی ہے یہ کچھ اس طرح تھا کہ آپ کو پتا چلے کہ اس دنیا میں صرف آپ ہی بچے ہو اور کوئی بھی نہیں تو جو ڈر اکیلے رہنے میں لگے گا اسی کا اُلٹ وہی ڈر سب کی ہونے پر لگتا تھا مہک کو اسے ایسا فیل ہوتا تھا کہ اگر وہ گھر سے باہر نکلی تو وہی ہوگا جو اس رات ہوا تھا حالانکہ وہ ٹیکسی ڈرائیور اب جیل میں تھا پر پھر بھی مہک اب اس حادثے سے اُبھر ہی نہیں پا رہی تھی مہک کی بہن اننو مہک کے برطاو سے کافی پریشان ہو چکی تھی کیونکہ اس کے پانچ سال کے بچے کو یہ سب چیزیں دیکھنی پڑ رہی تھی اننو کو چنتا تھی کہ گھر میں جیسا محول ہے اس کا اثر اس کے بچے کے دماغ پر پڑے گا پر مہک نہ تو اپنا علاج کرانا چاہتی تھی اور نہ ہی کہیں باہر جا رہی تھی خود بھی پریشان رہتی اور اس کے چکر میں باقی سب بھی پریشان رہتے تھے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے دن جب مہک سو کر اٹھتی ہے تو وہ اپنے آپ کو وہ کسی اور کے گھر میں پاتی ہے تب ہی وہاں پر مننو نام کا ایک آدمی آتا ہے جو کی بگل والے فلیٹ میں رہتا تھا اسے لگا کہ اس کی دوست جیا واپس آگئی ہے جو کی اسی فلیٹ میں رہتی تھی شان بتاتا ہے کہ ہم نے تمہاری چائے میں بیہوشی کی دوائی ملائی تھی تاکہ تمہیں یہاں لاسکیں کیونکہ تم ایسے تو کبھی آتی نہیں اننو چاہتی تھی کہ مہک کو کلینک بھیج دیا جائے تاکہ وہاں اس کا علاج ہو سکے پر شان چاہتا تھا کہ مہک کو تھوڑا اور سمیں دیا جائے اسی لئے وہ اسے یہاں لایا تاکہ اکیلے رہ کر وہ اپنی بیماری کا سامنا کر سکے شان بتاتا ہے کہ یہ گھر ہے تو میرے دوست کا پر اس نے کسی جیا نام کی لڑکی کو قرائے پر دے رکھا تھا لیکن وہ کافی سمیں سے گائب ہے نہ قرائے دیا نہ ڈپوزٹ لینے آئی شاید بھاگ گئی تو اب تم یہاں رہ سکتی ہو گھر کافی سمیں سے بند تھا تو میں ایک باتروم کی صفائی میں لگی ہوتی ہے تو اسے ایک انگوٹھی ملتی ہے جسے وہ اپنی انگلی میں پہن لیتی ہے تب ہی اسے نالی سے کسی لڑکی کی آواز سنائی پڑتی ہے ایسی آواز جیسے اسے کافی زیادہ چوٹ لگی ہو اور درد اسے کرہا رہی ہو لیکن تھوڑی دیر بعد وہ آواز بند ہو جاتی ہے مہک اس انگوٹھی کو نکالنے لگتی ہے پر وہ نکل ہی نہیں رہی ہوتی مانو کی پھنس گئی ہو وہ انگوٹھی کو کاٹ کر نکال دیتی ہے لیکن اس چکر میں اس کی ہلکی سی انگلی بھی کٹ جاتی ہے گھر میں کافی کولا جمع ہو گیا تھا تو اسے فیکنے کے لیے مہک ہمت کر کے گیٹ کھول کر باہر جانے کی کوشش کرتی ہے پر نکی نام کی ایک لڑکی کو آتا دیکھ وہ ترنت گیٹ بند کر کے اندر ہو جاتی ہے اس نے بس ایک قدم ہی رکھا تھا گھر کے باہر اور وہ گھبرہات کے مارے پورا پسینہ پسینہ ہو گئی تھی علماری صاف کرتے وقت مہک کو جیا کے کچھ کپڑے اور اس کی پرسنل ڈیری ملتی ہے جس میں کی وہ روزمرہ کی باتیں لکھا کرتی تھی مہک کے کمرے میں جاتی ہے جہاں پر بگل والے فلیٹ میں رہنے والے مننو کی ہسنے کی آواز سنائی دے رہی تھی ہسنا تو ٹھیک ہے پر وہ اکیلے رہتا تھا تو لگاتار ہستے رہنا مہک کو تھوڑا عجیب لگتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ شام کو شان کھانا پینا لے کر گھر آتا ہے اور مہک کا موڑ تھوڑا اچھا کرنے کے لیے اسے ڈانس بھی کرواتا ہے مہک کو شان کے بیک سے کانڈم کا پیکٹ مل جاتا ہے تو اسے یہ لگتا ہے کہ یہ میرا موڑ اچھا کرنے نہیں بلکہ اپنا موڑ اچھا کرنے آیا تھا پر شان کہتا ہے اصلیت تو یہ تھی کہ شان یہی سوچ کر آیا تھا کیونکہ وہ ہر وقت تاک لگائے رہتا تھا کہ کب مہک کا کچھ کرنے کا مول بنے اور اس کے ساتھ کر لے جو وہ کرنا چاہتی ہے تاکہ اس کی بھی اچھائیں پوری ہو جائیں وہ کبھی جبردستی تو نہیں کرتا تھا بس اس کے لیے سب کچھ کرتے رہتا تھا تاکہ اس کی اچھائی اور پیار دیکھ کے مہک اس کے قریب آ جائے رات میں سوتے وقت مہک کو ایک سپنا آتا ہے کہ وہ اپنے موں سے خون کی اُلٹی کر رہی ہے وہ پانی پینے کے لیے فریش کھولتی ہے تو اسے فریجر میں ایک کٹی ہوئی انگلی دکھائی پڑتی ہے جسے دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے لیکن بعد میں اسے کوئی بھی انگلی نہیں ملتی تو سوچتی ہے کہ شاید وہ اس کا بھرم تھا مہک کو اپنے گھر میں ایک بلی دکھائی پڑتی ہے تو وہ ڈر کے مارے بیٹھ کے نیچے چھپ جاتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ کوئی آدمی کمرے میں آ رہا ہے جس کے پیروں میں خون ہی خون لگا ہے مہک پوری فورتی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل کر دروازہ بند کر دیتی ہے آدمی دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اب مہک کے پاس کوئی وکلپ نہیں تھا سوائے باہر جانے کے تو وہ بھاگ کر باہر پہنچ جاتی ہے لیکن باہر تو نکی بیٹھی ہوئی تھی تو وہ پھر سے اندر آ جاتی ہے وہ اکیلے تو گھر کے اندر جا نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ آدمی تھا تو وہ نکی کو اپنے گھر بلا لیتی ہے یہ کہہ کر کہ گھر میں بلی ہے اسے بلی سے بہت ڈر لگتا ہے دونوں لوگ کمرے میں جا کر دیکھتے ہیں تو مہک کو نہ بلی ملتی ہے اور نہ ہی وہ آدمی جس سے وہ ڈر کے بھاگی تھی اب دونوں لوگوں میں باتچیت ہونا شروع ہوتی ہے تو مہک نکی کو بتا دیتی ہے کہ اسے اگورا فوبیا ہے مہک اس سے جیا کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ منو اور جیا پریم بندھن میں تھے لیکن ان کے بیچ خوب لڑائی ہوتی تھی ہر وقت چلنم چلنی کی آواز آتی رہتی تھی منو کے فلیٹ سے نکی اور باتیں بتاتی لیکن تبھی اس کے پتا شری کا فون آ جاتا ہے تو آدھی ادوری بات کرتے ہوئے وہ مہک کو اور ٹینشن دے کے چلی جاتی ہے مہک اور جاننے کے لیے جیا کی ڈائری پڑتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ منو اس پر ہمیشہ گصہ کرتا تھا مار پیٹ کرتا تھا جیا اس رشتے سے بہار آنا چاہتی تھی لیکن اسے پتا تھا کہ منو اسے کبھی جانے نہیں دے گا مطلب ڈائری پڑھ کر یہی لگ رہا تھا جیسے جیا منو کے ساتھ بلکل بھی خوشنا ہو مہک ڈائری پڑھی رہی ہوتی ہے کہ تبھی اسے کچھ گرنے کی آواز آتی ہے تو وہ دیکھنے جاتی ہے کہ آخر کیا گرہ وہ جیسے ہی سمان اٹھا کر رکھتی ہے تبھی ایک سیکنڈ کے لیے اسے کوئی لڑکی دکھائی دیتی ہے بھاگتی ہوئی تو وہ ڈر کے مارے باتروم میں جا کر چھپ جاتی ہے اس کی جان ہلک میں آ کر تب اٹک جاتی ہے جب وہ دیکھتی ہے کہ خون سے لطپت بات ٹپ سے کوئی لڑکی باہر آ رہی ہے مہک چیکتی رہ جاتی ہے پر اس کی چیک سننے والا کوئی نہیں تھا شام کو جب شان گھر آتا ہے تب وہ مہک کو دھوڑنے لگتا ہے تو وہ باتروم کے اوپر بنے تان پر ملتی ہے پوری طرح سے ڈری سہمی ہوئی مہک شان کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس نے باتروم میں جیا کو دیکھا خون سے سنی ہوئی شاید وہ مر چکی ہے شان کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ یہاں سے جا چکی ہے اور کیا پتا کہاں ہوگی اپنی زندگی انجوائے کر رہی ہوگی شان پورے گھر میں سی سی ٹی وی کیمرے فٹ کر دیتا ہے تاکہ اگر کوئی دکھے یا کچھ بھی حرکت ہو تو مہک لائیو اپنی ٹی وی پر دیکھ سکے مہک کے لیے اب تو چیزیں اور بھی مشکل ہوتی جا رہی تھیں پہلے تو اسے صرف باہر جانے سے ڈر لگتا تھا لیکن اب تو گھر میں بھی ڈر کا محول بننے لگا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ رات میں شان باتروم کے لیے جاتا ہے تو مہک کی جب اچانک نیند کھلتی ہے تو اسے بلانے لگتی ہے کہ وہ اسے اکیلے چھوڑ کر کہاں چلا گیا تب ہی اسے ٹی وی میں دکھائی پڑتا ہے کہ کوئی لڑکی باتروم سے کھسک کھسک کے باہر آ رہی ہے وہ لڑکی دھیرے دھیرے مہک کی اور بڑھ رہی تھی مہک شان کو بلاتے جا رہی تھی پر اس کی اس تک آوازی نہیں پہنچ رہی تھی وہ ٹی وی میں دیکھتی ہے کہ لڑکی اس کے پیچھے آ چکی ہے لیکن اس کی ہمت ہی نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہ پیچھے پلٹ کے دیکھ لے وہ ٹی وی میں دیکھتی ہے کہ لڑکی کا ہاتھ اس کی اور بڑھ رہا ہے تو اس وقت اس کی دھڑکنیں آسمان چھو جاتی ہیں لیکن تب ہی وہاں شان آ جاتا ہے اور تب مہک کو وہاں کوئی نہیں دیکھتا شان سی سی ٹی وی فوٹیج ریوائنڈ کر کے دیکھتا ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں دیکھتا سوائے مہک کے جو بس اکیلے بیٹھے ڈرے جا رہی تھی اگلے دن تھرپسٹ آ کر مہک کو سمجھاتی ہے کہ بھوت بھوت جیسا کچھ نہیں ہوتا تم نے جو بھی دیکھا وہ تمہارا بھرم ہے تمہارے دماغ کے اندر واسطوکتہ اور کلپنا کے بیچ جی توڑ لڑائی چل رہی ہے اگر تم نے اس ڈر کا سامنا نہیں کیا تو وہ ایسے ہی بڑھتا جائے گا ڈاکٹر پھر سے وی آر تھرپی کا استعمال کر کے مہک کا علاج کرنے لگتی ہے پر اس بار مہک کو وہ دکھائی پڑتا ہے جو اس ورچوال ریالٹی میں تھا ہی نہیں اسے وہی ٹیکسی دکھائی پڑتی ہے جس میں اس کے ساتھ گلت ہوا تھا اس ٹیکسی میں اس کی بہن اننو تھی جو کی اسے بلا رہی تھی بیٹھنے کو مہک جب ٹیکسی میں بیٹھ جاتی ہے تو اسے اس کی بہن نہیں بلکہ جیا دکھائی پڑتی ہے جسے دیکھ کر وہ اتنا گھبرا جاتی ہے کہ بگل میں رکھے چاکو کو لے کر وہ شان کے اوپر حملہ کر دیتی ہے جس کے چلتے اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے تھرپسٹ اور شان دونوں چلے جاتے ہیں گصا کر کہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا یہ پاگل ہو گئی ہے مہک کو کافی برا لگ رہا تھا کہ اس نے یہ کیا کر دیا اسے اپنے اس ویوہار پر بہت دکھ ہو رہا تھا جو دوائی وہ صرف ایک دو بوند پیتی تھی دکھ اور اداسی میں وہ پوری سی سی پی جاتی ہے مہک انٹرنٹ سے کہیں جیا کے گھر کا نمبر نکال کر انہیں وائس میسز بھیج دیتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ جیا کو کیا ہوا ہے اس کا شاید خون کیا گیا ہے وہ مجھے کچھ بتانے کی کوشش کر رہی ہے مہک کو مننو کی ہسی سنائی دے رہی ہوتی ہے تو وہ ایک کمرے میں جاتی ہے جہاں ایک چھیت تھا جس سے مننو کا کمرہ دکھائی دیتا تھا وہ دیکھتی ہے کہ پورا سمان بکھرا ہوا ہے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے پورے گھر کو توڑ کر وہ پھر سے بنا رہا ہو اس کا ویوار بھی کچھ عجیب ہی تھا بس ہر وقت ہستا رہتا تھا پاگلوں کی طرح مہک کسی کو فون کر رہی ہوتی ہے کہ تبھی اس کے ہاتھ سے فون گر جاتا ہے جیسے کہ کسی نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیا ہو پھر اسے کوئی دھکا دیتا ہے اور وہ نیچے گر جاتی ہے لیکن اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ کر کون رہا ہے وہ سمان اٹھا کر سامنے پھیکتی ہے پر کوئی تھا نہیں تو کس کو لگتا وہ کمرے کے اندر بھاگ کر دروازہ بند کر رہی ہوتی ہے لیکن دھکا مار کر کوئی اسے پھر سے گرا دیتا ہے اسے باتروم میں ایک بلیڈ کٹر اور اس کے بگل میں کٹی ہوئی انگلی دکھائی پڑتی ہے یہ وہی انگلی تھی جو اسے فریجر میں دکھی تھی اب وہ اس کٹر کی ڈروائنگ بنا کر نکی کو دکھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ جیا کا خون اسی کٹر سے کیا گیا ہے اور شاید مننو نہیں اس کا خون کیا ہے کیونکہ ہو بہو ایسا کٹر میں نے اس کے کمرے میں دیکھا تھا اب وہ لوگ پلان بناتے ہیں اس کے گھر سے بلیڈ کٹر چورانے کا کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اگر اس کی جانچ ہوگی تو اس میں جیا کا ڈین اے سیمپل ضرور ملے گا مننو جب گھر سے نکل جاتا ہے تو نکی چاہ بھی چورا کر اس کے گھر میں گھج جاتی ہے مہک اور نکی ویڈیو کال کے ذریعے ایک دوسرے سے کنیکٹیٹ تھے نکی بتاتی ہے کہ اس نے تو اپنا پورا گھر توڑ کے رکھا ہے اور بہت گندی بدبو آ رہی ہے اس سے پہلے کہ نکی کو کچھ مل پاتا مننو واپس آ جاتا ہے اور اسی وقت نکی کا فون بند ہو جانے کی وجہ سے دونوں کا کنیکشن بھی ٹوڑ جاتا ہے نکی کو بچانے کے لیے مہک مننو کو اپنے گھر بلا لیتی ہے وہ چھیت سہی کرنے کے لیے جس سے اس کا کمرہ دیکھتا تھا مننو کہتا ہے کہ میں آرکیٹیکٹ ہوں پتہ نہیں وہ چھیت کیسے ہو گیا میں نے نا لافٹر تھریپی شروع کی ہے تاکہ میرا گصہ شانت رہا کرے چاہو تو تمہیں بھی سکھا دوں گا مننو ہنس ہنس کے عجیب عجیب چیزیں کرنے لگ جاتا ہے جو کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سائکو ہو تو اب مہک کو یہی لگتا ہے کہ ہو نہ ہو کھونی تو یہی ہے تو وہ اسے کمرے میں بند کر دیتی ہے تاکہ وہ کہیں بھاگ نہ پائے اسی وقت وہاں پہ شان آ جاتا ہے اور وہ مننو کو باہر نکال دیتا ہے کیونکہ اسے یہی لگ رہا تھا کہ مہک کا دماغی سنتولن بگڑتا جا رہا ہے اور اپنے میں ہی ساری کہانی بناتی جا رہی ہے نکی کو کچھ نہیں ہوا تھا وہ واپس آ گئی تھی وہ بھی کٹر لے کے تو وہ اب پلان بناتی ہے کہ اب جیا خود آ کر بتائے گی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا شان کو یہ سب کچھ بچکانا سا لگ رہا تھا پر وہ کیا ہی کرتا بھوت بلانے کے ریتی ریواز کے حساب سے مہک جیا کے کپڑے پہن لیتی ہے کیونکہ آتما تب ہی آتی اور اسی جگہ پر سب کچھ کرنا تھا جہاں اس کا کھون ہوا تھا یعنی کی باتروم میں اور بیچ میں وہ آزار رکھنا تھا جس سے کھون ہوا یعنی کی بلیڈ کٹر اب وہ تینوں لوگ ہر جگہ اندھیرہ کر کے مومبتیاں جلا کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جیا کی آتما کو بلانے کی پرکریہ شروع کرتے ہیں یہ پرکریہ سفل بھی ہوتی ہے کیونکہ باتروم کے دروازے کے باہر ایک پرچھائی دکھائی پڑتی ہے جو کی جیا کی تھی نکی اس سے پوچھتی ہے کہ بتاؤ جیا تمہارا کھون کس نے کیا تو جیا کہتی ہے کہ یہ کیا بکواس چل رہا ہے اور تم لوگ ہو کون جیا مری نہیں زندہ تھی اور آج وہ یہاں اس لیے آئی تھی کیونکہ مہک نے اس کے گھر پر کال کر کے اس کی موت کا ڈھنڈورہ پیٹ دیا تھا تو وہ سب پریشان ہو گئے تھے جیا مننو کے بیچ جھگڑا ہو گیا تھا کیونکہ مننو نے جیا پر ہاتھ اٹھایا تھا اس لیے وہ اس سے گصہ آ کے اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی مننو نے لافٹہ تھرپی لینا شروع کی تاکہ وہ اپنا گصہ شاند کر سکے کیونکہ اسے اپنی گلتی کا پچھتاوہ تھا یہی وجہ تھی کہ وہ ہر وقت ہستا رہتا تھا بھلے لوگ اسے پاگل سمجھیں جیا کے واپس آنے پر وہ کہتا ہے کہ تمہیں اپنی نوکری کرنی ہے کرو تمہیں بچے نہیں چاہیے کوئی بات نہیں مجھے اب کسی بھی چیت سے دکت نہیں بس تم واپس آ جاؤ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں دونوں میں پیار بھرپور تھا بس تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی جو کہ اب سب سلج جاتی ہے تو جیا اسے دوبارہ سے اپنا کر اس کے ساتھ چلی جاتی ہے اس کے فلیٹ میں اور یہاں نکی اور خاص کر مہک کا پوپٹ ہو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے نا جانے کیا کیا سوچ ڈالا تھا مہک سمجھ لیتی ہے کہ جو بھی چیزیں اسے دکھائی پڑتی تھی شاید وہ اس کے دماغ کی اوپج تھی اور کچھ نہیں کیونکہ جیا تو زندہ ہے مہک شان سے کہتی ہے کہ اب تو تم لوگ مجھے منٹل ہسپٹل بھیج دوگے نا شان کہتا ہے کہ نہیں کبھی نہیں تم بہت بہتدر لڑکی ہو اور میں تم سے پیار کرتا ہوں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والا شان کی کیر دیکھ کر مہک اسے گلے سے لگا لیتی ہے تو شان اسے اور بہتر فیل کرانے کے لیے اس کے اکدم قریب آ کر اسے چومنے لگتا ہے مہک پہلے تو کچھ نہیں کہتی لیکن اسے وہ ہاتھ سا یاد آنے لگ جاتا ہے جو اس کے ساتھ ٹیکسی میں ہوا تھا مجھے تمہارے ہاتھوں سے نفرت ہے جب تم چھوٹے ہو تو مجھے گھن آتی ہے تمہارے ہاتھ گندے ہیں تمہارا دماغ خراب ہے میرا نہیں تمہیں علاج کی ضرورت ہے مجھے نہیں مجھ پہ آنکھیں ڈالتے ہو میری مرضی کے بینہ ہاتھ ڈالتے ہو تم سے باس آتی ہے غلط میں نہیں غلط تم ہو خراب ہو گندے ہو بیمار ہو تم مجھ سے کہتے ہو بہتدر بنو باہر جاؤ کہاں جاؤں تم نے مجھ سے کہا کہ تمہارا بلتکار تو نہیں ہوا نا تو کیا ہونا چاہیے تھا شان گصے میں اسے زور کا دھکا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی بکواس بند کرو میں کہتی ہے کہ تم نے مجھے دوبارا ہاتھ لگایا نا میں پولیس کو فون کر دوں گی میں نے تمہیں اپنا دوست مانا لیکن تم نے موقع دیکھتے ہی میرے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی تم میں اور اس میں فرق ہی کیا ہے شان کہتا ہے کہ تم مجھے اس سے کیسے کمپیار کر سکتی ہو تین سال سے جو تم میرا بھیجا فرائی کر رہی ہو اس کا کیا کبھی دوست کبھی لور پھر پتا نہیں کیا بنا دوگی کیا نہیں کیا میں نے تمہارے لیے بحث باجی اور دھکا مکی میں مہک کے ہاتھ سے فون گر جاتا ہے اور یہ ٹھیک اسی طرح ہوا جیسے اس نے پہلے احساس کیا تھا کہ کسی نے اسے دھکا دیا ہو مہک دھکے سے زمین پر گر جاتی ہے ٹھیک ویسے ہی گرتی ہے جیسے اس ٹائم گری تھی اور سمان فیک کر شان کو مارتی ہے جیسے اس وقت مارا تھا مہک کا دماغ ٹنکتا ہے کہ یہ تو ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے پہلے ہوا تھا مہک ٹھیک اسی طرح کمرے کی اور بھاگتی ہے اور دروازہ بند کرنے لگتی ہے پر شان جب دروازے کو دھکا دیتا ہے تو مہک سیم اسی طرح گرتی ہے مہک کو یاد آتا ہے کہ اس کے بعد اسے باتروم میں کٹی ہوئی انگلی دکھی تھی تو اب آگے اس کی انگلی کٹنے والی ہے ان لوگوں نے جو بھوت بلاو پرکریہ کری تھی اس میں بلیٹ کٹر بھی رکھا تھا تو اسی بلیٹ کٹر کو اٹھا کر مہک شان پر حملہ کر دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے جیا کو نہیں بلکہ خود کو دیکھا تھا اور مجھے پتا ہے کہ تم مجھے مارنے والے ہو تو رہو مجھ سے شان اس سے بلیٹ کٹر چھیننے کی کوشش کرتا ہے جس کے چکر میں مہک کی ایک انگلی کٹ جاتی ہے اور سر پر چوٹ لگ کے وہ بارٹ ٹب میں گر جاتی ہے شان کو سمجھی نہیں آتا کہ اس سے یہ کیا ہو گیا وہ کیا کرے کیونکہ وہ تو ایسا کچھ کرنے ہی نہیں والا تھا اور نہ کرنا چاہتا تھا پر سب کچھ ہو رہا تھا شان کٹی ہوئی انگلی کو فریج میں رکھ دیتا ہے اسی لیے مہک کو فریج میں کٹی ہوئی انگلی دکھائی دی تھی مہک بارٹ ٹب سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے اور یہ وہ سین ہے جو اس نے دیکھا تھا کہ کوئی لڑکی خون سے سنی ہوئی بارٹ ٹب سے نکل رہی ہے جسے اس نے جیا سمجھا پر وہ تو وہ خود ہی تھی مہک کھسک کھسک کے باہر جا رہی ہوتی ہے اور یہ وہ سین تھا جو مہک نے سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا تھا یعنی کہ اسے جو بھی دیکھا جو بھی محسوس کیا وہ اپنے آپ کو ہی دیکھ رہی تھی اسے وہ دیکھا تھا جو ہونے والا تھا جو کی اب ہو رہا تھا اسی وقت وہاں نکی آ جاتی ہے تو مہک کی ایسی حالت دیکھ کر وہ اپنے پاپا کو فون لگانے لگتی ہے تو شان فون چھین کر کہتا ہے کہ پہلے ایمبولنس بلانے دو نکی سمجھتی ہے کہ یہ سب شان نے کیا ہے تو وہ اس پر باٹل سے حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے جس سے بچتے ہوئے شان اسے دھکا دے دیتا ہے تو اس کے سر پر بھی چوٹ لگ کر وہ بے ہوش ہو جاتی ہے شان کا شاید بیڈ لگ کا بھی بیڈ لگ چل رہا تھا وہ کچھ بھی قدم اٹھاتا تو گڑ بڑ ہی ہو جا رہی تھی مہک کھسکتے کھسکتے بیٹھ کے نیچے چھپ جاتی ہے اور تب اسے شان کے پاؤں دیکھتے ہیں کھون سے رنگے ہوئے مہک اسی طرح موقع دیکھ کر باہر بھاگتے ہوئے دروازہ بند کر دیتی ہے شان کہتا ہے کہ تم مجھ سے کیوں ڈر رہی ہو مجھ سے کیوں بھاگ رہی ہو تمہاری لڑائی مجھ سے نہیں ہے خود سے ہے اب میں کچھ نہیں کروں گا تھک چکا ہوں میں شان خودی ایمبولنس کو فون کرتا ہے اور مہک سے بھی کہتا ہے کہ تمہیں جلدی سے اسپتال پہنچنا چاہیے مہک دروازہ کھول دیتی ہے لیکن شان باہر نہیں آتا کیونکہ وہ کچھ بھی کر رہا تھا تو کچھ اور ہی ہو جا رہا تھا دیوالی کا سمیت تھا تو مہک آواز بھی کرتی تو کوئی نہیں آتا کیونکہ سب نیچے تیوہار منا رہے تھے اسی لیے مدد مانگنے اسے ہی نیچے جانا تھا اسے ڈر تھا کہ کہیں اسے پینک اٹیک نہ آ جائے یا اس کا فوبیا اس پر ہاوی نہ پڑ جائے لیکن پھر بھی وہ ہمت کر کے باہر نکل ہی جاتی ہے اب یہاں پر ہمیں سین دکھائے جاتا ہے کہ جب ٹیکسی ڈرائیور اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو مہک نے اس کے چہرے پر پیپر سپری کر دیا تھا اور وہاں سے بھاگ نکلی تھی تو اس کے ساتھ اتنا سب نہیں ہوا تھا جتنا ہم سمجھ رہے تھے شروعات میں مہک کو جو دھوا نکلتی رنگین ٹیکسی دکھی تھی وہ یہی سین تھا مطلب اسے یہ بھی ہنٹ مل گیا تھا کہ اس کے ساتھ وہ سب ہونے والا ہے چار مہینوں بعد اب جا کر مہک باہر نکلی تھی تو اس کا فوبیا اس پر ہاوی پڑ جاتا ہے تو وہ چکر کھا کر نیچے گر جاتی ہے لوگ جب مہک کو گرا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف بھاگتے ہوئے مدد کا ہاتھ بڑھاتے ہیں مہک بھی ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے آپ کو یاد ہے کہ آرٹ گیلری میں مہک کی پینٹنگ لگی تھی اسی سیم سین کی پینٹنگ اس نے بنائی تھی جس کا اس نے نام رکھا تھا نظر مطلب اس کے انتر من کو سب کچھ پہلے سے ہی پتا تھا کہ کیا کیا ہوگا آگے بس اسے ہی کبھی سمجھ نہیں آیا اور پھر اسی کہانی کے ساتھ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو مجھے امید ہے کہ مووی کا انڈ دیکھ کر آپ کا دماغ ہلکا سا چکرائے تو ضرور ہوگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جو ہونے والا ہے اس کا ہونے کا احساس پہلے کیسے ہو سکتا ہے اکثر ہمیں کبھی کبھی فیل ہوتا ہے اچانک سے کہ ارے یہ تو پہلے بھی ہو چکا ہے تو یہ کچھ اسی طرح تھا لیکن بڑے لیول پہ مہک جس گھر میں رہنے آئی وہاں کوئی بھوت نہیں تھا اور نہ ہی کسی کی موت ہوئی تھی اسے جو بھی دیکھتا تھا اسے اپنے بھوش میں ہونے والی گھٹناوں کی جھلک دکھائی پڑتی تھی اسے ہم مہک کی سپر پاورز بھی مان سکتے ہیں کہ اسے فیوچر دکھنے لگا تھا پر ایسا بھی نہیں کہ اسے پورا فیوچر دکھ جائے اسے بس چتاونی ملتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسی گھٹنا ہونے والی ہے لیکن دکھت یہ کہ وہ سمجھی نہیں پائی جو بھی اشارے اسے مل رہے تھے تو جب وہ سب ہوا جو اس نے پہلے دیکھا تھا ہوتے ہوئے تو وہ گھبرا گئی اور وہ سب ہو ہی گیا جو اس نے دیکھا تھا مطلب ہونا تو ہے ہی پھر چاہے ہمیں پہلے ہی پتا چل جائے کہ کیا ہونے والا ہے اگر ہمیں پتا چلے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو یہ بھی لکھا ہی تھا کہ ہمیں پتا چلے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا جیسے کہ آپ کو پتا چلے کہ اگلے پانچ منٹ بعد ایک گاڑی آپ کو ٹکر مارے گی آپ ڈر ڈر کے چلیں گے گھبرا جائیں گے کہ کہیں کوئی ٹکر نہ مار دے تو اسی ڈر اور گھبراہٹ میں آپ کا دھیان بھٹکے گا اور آپ کی ٹکر ہو جائے گی تو آپ کو جو پتا چلا وہ پتا ہی چلنا تھا جس سے آپ کا ریاکشن نکلا اور جو ہونا تھا وہ ہوا مووی کے آخر میں مہک نے فوبیا کو ہرا دیا اور جیت پالی اپنا ہاتھ بڑھا کر اس نے انجان لوگوں سے مدد مانگی جن سے پہلے وہ ڈرنے لگی تھی مووی کی شروعات پینٹنگ دکھا کر ہوئی تھی اور ختم بھی وہیں پر ہوئی تو یہ سمجھ آیا کہ جو چیز جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں آ کر ختم بھی ہوتی ہے جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں چلنے نہیں آتا ٹھیک سے بول نہیں پاتے جیدہ بال نہیں ہوتے دانت مجبوط نہیں ہوتے کبھی بھی سوسو پوٹی نکل جاتی ہے ماں باپ کے اوپر نربھر ہوتے ہیں اور پھر جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں واپس ہوتی ہیں دانت گر جاتے ہیں بال جھڑ جاتے ہیں ٹھیک سے چل نہیں پاتے کبھی بھی سوسو پوٹی ہو جاتی ہے اپنے بچوں پر نربھر ہو جاتے ہیں تو جہاں سے شروعات ہوئی تھی پھر سے وہیں آ جاتے ہیں مہک کے ساتھ اتنا سب کچھ ہوتا نہیں اگر وہ ڈرتی نہیں اسے آخر میں جب سمجھ آیا کہ اسے پتا ہے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے تو دماغ لگا کر سوچنے سمجھنے کے بجائے وہ اور ڈر گئی اور ڈرنے سے سب کام خراب کر دیا پر ہونی کو کون ڈال سکتا ہے شان جو کی اتنا زیادہ برا بھی نہیں تھا وہ مہک کے ڈر اور گھبرہت کے کارن برا بن گیا وہ سچ میں مہک سے پیار کرتا تھا یا صرف اس کے ساتھ گلو گلو کرنا چاہتا تھا یہ تو نہیں پتا لیکن وہ برا انسان تو نہیں تھا ان دونوں کے بیچ گلو گلو ضرور ہوا تھا لیکن وہ نشے میں ہوا تھا مجھے نے لگتا کہ شان نے زور زبدستی کی ہوگی آپ اسی سمجھوتے سے ہی ہوا ہوگا شان کنفیوس تھا کہ مہک کے اندر کس طرح کی فیلنگز ہیں اس کے لیے اسے لگتا تھا کہ وہ کیر کرے گا پیار جتائے گا تو شاید مہک مان ہی جائے گی لیکن وہ غلط سمیے پر سب کچھ کر رہا تھا کیونکہ مہک کے ساتھ ایک حادثہ ہو چکا تھا جو کی کافی برا تھا کسی کے ساتھ کسی نے براتکار کرنے کی کوشش کی ہو اور وہ اس چیز سے اُبھر نہیں پا رہا لیکن آپ لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ وہی کرنے میں تو ایک طرح سے غلط ہی ہوگا تو یہ چیز شان کو سمجھنی چاہیے تھی اگر شان کے دماغ میں ہر وقت وہی سب کرنے کی اچھا نہیں ہوتی تو مہک کے ساتھ ٹیکسی والا حادثہ ہوتا ہی نہیں مہک کو اس وقت لگا کہ شان کے گھر جائے گی تو وہ وہی سب کرنے کا ٹرائی کرے گا اس لئے وہ گئی نہیں اگر شان سے اسے اچھی فیلنگز آتی تو وہ اس کے گھر پر ہی رک جاتی اور وہ ہاتھ سا ٹل جاتا سوچنے والی بات ہے کہ وہ سب کرنے کا من نہیں تھا اس لئے مہک اس کے ساتھ گئی نہیں پر اس کے ساتھ اور بھی زیادہ برا ہو گیا اگر شان کے ساتھ جاتی تو وہ انٹیمیٹ ہونے کا ٹرائی کرتا وہ نہیں گئی تو ٹیکسی والے نے فائدہ اٹھانے کا سوچا مطلب چاہے یہاں جاؤ چاہے وہاں جاؤ چاہے اپنا ہو چاہے پر آیا ہو فائدہ اٹھانے کی کوشش دونوں کرتے ہیں فلم میں کچھ چیزیں تھیں جو سمجھ نہیں آئیں کہ ایسے کیسے ہو سکتی ہیں انو نے اپنی بہن کو اکیلے ہی چھوڑ دیا ملنے بھی نہیں آئی ایک بار بھی اور اکیلے رہنے کیوں دیا اس انسان کو جسے باہر جانے میں ڈر لگتا ہے مانا کہ وہ پریشان ہو گئی تھی لیکن حال چال لینے تو آنا ہی چاہیے تھا نا جب ڈاکٹر وی آر تھرپی کر رہی تھی تو وہاں پر چاکو کیوں رکھا تھا وہاں چاکو تھا ہی کیوں کوئی مطلب نہیں تھا اس کا ہونے کا تو یہی لگا کہ سین بنانے کے لیے وہاں چاکو رکھا گیا لیمپیا فلاور پورٹ سے اگر وہ مارتی تو تھوڑا سنسبل لگتا کہ ہاں جو ملا اس سے مار دیا مہک نے تھرپی لینا بھی بند کر دیا تھا تو اکیلے رہ کر کوئی دماغی بیماری ٹھیک نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ بڑھتی ہے تو اسے اکیلے چھوڑنے کا آئیڈیا کافی زیادہ برا تھا فلم میں بتایا گیا کہ اسے ایگروفوبیا تھا دراصل وہ ایگروفوبیا نہیں اگورافوبیا ہوتا ہے مووی میں اس کا پرنانشیشن کیوں بدل دیا پتہ نہیں اب ایکٹنگ کی بات کریں تو پورے فلم میں رادکہ آپٹے ہی چھائے رہیں کیونکہ مین کردار وہی تھی ان کی ایکٹنگ سے تو سب ہی واقف ہیں کہ وہ کتنی اچھی کلاکار ہیں دونوں نے اس فلم میں کافی اچھا کام کیا ہے بلکل نیچرل ایکٹنگ کی ہے اور باقی جتنے بھی صحیح کلاکار تھے ان سب کا کام بھی صحیح دیکھنے کو ملا کل ملا کر مووی سے ہمیں یہی سمجھ آتا ہے کہ سب کچھ کنیکٹڈ ہے تو بھی نہیں اگر مہک جیسے آپ کو بھی پتا چلنے لگے کہ آپ کے ساتھ کیا غلط ہونے والا ہے تو آپ کیا کریں گے کیا آپ اس غلط کو روکنے کی کوشش کریں گے یا جو ہو رہا ہے ہونے دیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو یہ تھا ایکسپلینیشن فوبیا مووی کا آپ کو مووی اور میرا ایکسپلین کرنا کیسا لگا یہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسے ہی آنے والی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں جس سے کہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن مل جائے گی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ کر کے ضرور جائیے گا آپ کے لائک کمنٹ سے مجھے اور بھی ویڈیوز بنانے کا موٹیویشن ملتا ہے تو ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے اور نمستے